موسیقی دوسری مرتبہ سب سے پہلے تنویر کو خوش آیا تو اسے ہلکا ہلکا اجالہ محسوس ہوا تب اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ پیٹھا پھر قریبی پڑے صفتر اور خاور کو دیکھ کر اسے بے ہوشی سے پہلے کے واقعات یاد آئے تو وہ خوف زدہ ہو گیا غار میں ہونے والا اجالہ وہاں سے دائیں جانب دس پندرہ قدم کے فاصلے پر واقعہ غار کے بند تہانے کے بالائی حصے میں موجود چھوٹے سے سراغ سے اندر آنے والی دن کی روشنی کے سبب ہو رہا تھا جبکہ بائیں جانب کچھ فاصلے پر تاریخی تھی اس لئے غار کا اختتام نظر نہ آ رہا تھا اس وقت غار میں نہ تو کوئی ڈھانچہ نظر آ رہا تھا اور نہ خوفناک آنکھیں جن سے دہشت کے سبب ان پر بے ہوشی تاری ہوئی تھی کچھی مٹی کے فرش کی وجہ سے ان تینوں کے لباس ہی نہیں چیرے پی کرت آلود ہو چکے تھے تنویر نے غار کے تاریخ حصے کی طرف دوبارہ دیکھا نہ جانے اس جانب سے غار کتنا طویل تھا وہ اٹھا اور غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا قریب پہنچنے پر اسے دہانے کی حقیقت معلوم ہوئی غار کے اندرونی حصے کی نسبت دہانہ تنگ تھا اس کی چوڑائی چار فٹ سے زیادہ نہ تھی جبکہ بلندی بھی تقریباً اتنی ہی تھی اور باہر کوئی کافی بڑی چٹان یا پتھر رکھا تھا جس نے دہانہ بند کر رکھا تھا البتہ بالائی حصے میں چٹان اور دہانے کی سطح کے درمیان چھوٹا سا سراخ تھا اور اس کی چوڑائی ایک انچ سے بھی کم تھی اس سراخ سے دن کی روشنی اندر پڑ رہی تھی تنویر نے اس سراخ سے انکھ لگا کر باہر جھنکا تو چند قدم پر گنجان اور گنے درخت دکھائی دئیے مگر وہاں کوئی زیرو نہ تھا اس سراخ سے دائیں بائیں کا منظر دیکھنا ممکن نہ تھا باہر رکھی چٹان اسی طرح دہانے کے ساتھ ملی ہوئی تھی کہ دونوں سائیڈ سے اس میں ذرا بھی کوئی سراخ یا جھری نہیں تھی تنویر نے دونوں ہاتھ اس چٹان یا پتھر پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی مگر پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود اس پتھر میں ذرا سے بھی جنبش نہ ہوئی یقیناً وہ پتھر کافی بھاری تھا چند لموں کی کوشش میں ناکام ہو کر تنویر پلٹا اور واپس چل دیا سفدر اور خاور کے قریب بیٹھ کر تنویر نے خاور کو بیدار کرنے کی کوشش کی اسے یقین تھا کہ وہ بھی ہوش میں آنے والے ہیں لیکن جو ہی اس نے خاور کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے جنجوڑا خاور کے حلق سے دہشت پری چیخ نکلی اور وہ تیزی سے دوسری طرف کروٹ بدل گیا پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی مگر تنویر پر نظر پڑتے ہی پھر چیخ پڑا ہوش کرو خاور میں تنویر ہوں تنویر نے خاور سے خسیلے لیجے میں کہا تو خاور یک دم چونکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا خار کا جیزہ مکمل کر کے اس کی نگاہیں پھر تنویر کی چیرے پر مرکوز ہو گئیں اور وہ غور سے تنویر کو دیکھنے لگا ایک دو لمحوں بعد وہ خوف زدہ انداز میں ہنس پڑا کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں جو اس طرح ہنس رہے ہو تنویر نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا نہیں لیکن تمہارا چیرہ مٹی میں دبائے رکھا تھا خاور نے مسکراتے ہوئے کہا بے فکر رہو تمہارا چیرہ بھی ایسا ہی ہے تنویر نے بے اختیار ہنس دے ہوئے کہا کیا ہوا خاور وہ دھنچہ کہاں ہے دفتن سفتر کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں سفتر کی طرف دیکھنے لگے جو فرش پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا شاید خاور کی چیخ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی تھی کک کون سا دھنچہ خاور نے یک دم کبرا کر پوچھا اور غار کے تاریخ حیثے کی طرف دیکھنے لگا وہی جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا بعد میں اس کی خوفناک سرخ سرخ آنکھیں دکھائی دی تھی سفتر نے خاور کی طرف دیکھ کر کہا پتہ نہیں ہم نے تو اس کی صرف آنکھیں دیکھی تھی جو ہم تینوں کے خون سے سیراب ہونا چاہتا تھا خاور نے سیمی ہوئی آواز میں کہا مگر اب یہاں کچھ نہیں ہے اس طرفگار کا دہانہ ہے جو کسی چٹان سے بند کیا گیا ہے تنویر نے گار کے دہانے کی طرفات سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سفتر چونکا اور گار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگا مگر اس طرف کیا ہے کیا تم نے چیک کیا ہے خاور نے گار کے تاریخ حیثے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا معلوم نہیں ادھر نہیں گیا نہ جانے اس طرف سے گار کتنا طویل اور خطرناک ہے طویل اور خطرناک تنویر نے جواباں کہا باہر سے کوئی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی آؤ دیکھتے ہیں باہر کی کیا پوزیشن ہے سفتر نے اڑتے ہوئے کہا میں دیکھ چکا ہوں باہر جنگل کے سوا کچھ نہیں ہے میں نے پتھر ہٹانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا تنویر نے کہا اور کھڑا ہو گیا خاور کے ذین پر ابھی تک خوف سوار تھا اس لیے وہ بھی جلدی سے اٹھا اور ان دونوں کے آگے چلنے لگا گار کے دہانے کے پاس پہنچ کر خاور اور سفتر نے باری باری سوراک سے آنکھ لگا کر باہر کا جیزہ لیا باہر کوئی نہیں ہے چلو مل کر پتھر ہٹاتے ہیں سفتر نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا تو تنویر اور خاور بھی سفتر کے ساتھ گار کے دہانے پر پڑے پتھر کو ہٹانے کے لیے مل کر زور لگانے لگے لیکن تینوں کی طاقت مل کر بھی اس پتھر کو ٹس سے مس نہ کر سکی یقیناً یہ کوئی بہت بڑی چٹان ہے ہو سکتا ہے دوسری جانب سے گار کا دہانہ کھلا ہو سفتر نے ہامتے ہوئے کہا اگر اس جانب سے گار کا مو کھلا ہوتا تو یقیناً اندر روشنی پہنچتی تنویر نے خیال سہر کیا ہو سکتا ہے دہانے تک گار میں دو تین موڑ ہوں جن کے سبب روشنی اندر نہ پہنچ رہی ہو آؤ دیکھتے ہیں چلو خاور آگے سفتر نے مڑتے ہوئے خاور سے کہا نہ بابا نہ نہ جانے اس طرف کوئی اور مصیبت ہماری منتظر ہو خاور نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے کہا ڈرو مت پیارے اب باہر دن ہے اور اندر روشنی ہے بدروہیں دن کی روشنی میں حملہ نہیں کیا کرتی سفتر نے مسکراتے ہوئے کہا باہر اس وقت کیا وقت ہوگا خاور نے پوچھا اور ساتھی آپ نکلائی کی طرف دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا ارے میری واج تو موجود ہے خاور نے پر مسرط لیجے میں کہا تو سفتر اور تنویر کو بھی احساس ہوا کہ ان کی کڑیاں موجود ہیں لا حول ولا قوتہ ہم بھی کتنے احمق ہیں کہ ہماری کلائیوں پر گڑیاں موجود ہیں لیکن گزشتہ رات ہمیں ان کا خیال ہی نہیں آیا تھا سفتر نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا خوف و دہشت نے دماغ معوف کر دیئے تھے ہمارے بہرحال ہمارے لیے یہ حوصلہ افضا بات ہے کہ مجرموں نے ہمیں گڑیوں سے معروم نہیں کیا یا پھر انہیں گڑیاں اتارنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا شکر کرو کہ مجرموں سے غلطی ہو گئی ورنہ انہیں پتا چل جاتا کہ یہ عام گڑیاں نہیں واج ٹرانس میٹر ہیں اب ہم اپنے ساتھیوں سے رابطہ کیم کر سکتے ہیں سفتر نے اپنی گڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا سفتر فوراں عمران صاحب کو کال کرو نہ جانے پشپا کی روح نے ان سے کیا سلوک کیا ہے خاور نے تیزی سے کہا ہو سکتا ہے ہمارے باقی ساتھیوں کے پاس واج ٹرانس میٹر موجود نہ ہو یا وقال ریسیف کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو ویسے بھی جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہماری آواز کہیں نہیں سنی جا رہی واج ٹرانس میٹر استعمال کرنا ہمارے لئے خطرناک ہو سکتا ہے سفتر نے جواب میں خطفشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہاں کوئی ہوتا تو آپ تک سامنے آ چکا ہوتا تم کرو کال تنویر نے بے پروائی سے کہا مگر اسی لمحے غار میں وہی زناٹے جیسی آواز ابرنے لگی اور وہ تینوں یکتم چونک پڑے زناٹے کی آواز غار کے تاریخ حصے کی طرف سے اوپر رہی تھی سفتر تم تینوں کے لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو ناک دیوتا کی بینٹ چڑھا دیا جائے تاں کہ میرے پجاری تمہارے جسموں کے گوشت سے فیدہ اٹھائیں ان کی خواہش ہے کہ تمہارے دوسرے ساتھیوں کی طرح تم تینوں کا بھی لذیذ گوشت انہیں عطا کیا جائے دفتن غار میں پچپت دیوی کی آواز گنجی کیا کیا انہیں قتل کر دیا گیا ہے سفتر نے یکتم چھکتے ہوئے کہا نہیں انہیں تھوڑی دیر پہلے ناک دیوتا کی بینٹ چڑھا دیا گیا تھا اور ان کا گوشت مکڑالو قبیلے میں بانٹ دیا گیا تھا کیونکہ وہ قبیلہ آدم خور ہے پچپت دیوی کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی بکواز مت کرو ہمارے ساتھی کبھی نہیں مر سکتے تنویر نے غوراتے ہوئے لہجے میں کہا میرے لئے یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ میں چند افراد تو کیا ہزاروں کو ایک لمحہ میں ختم کر ڈالوں مگر تم کیوں چیک رہے ہو کیا تمہارے ساتھی کوئی معورائی مخلوق ہیں یا وہ مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں پچپت دیوی نے تنزیہ لہجے میں کہا سنو پچپا تم ہمارے ساتھیوں کو موت کی خبر سنا کر ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی تم یہ بتاؤ کہ کیا چاہتی ہو ہم سے جس کے لئے تم ہمیں اپنی غلام روحوں سے ڈراتی ہو اپنا مقصد بتاؤ سفتر نے پرسکون لہجے میں پچپت دیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پہلے تو تم بتاؤ کہ زندہ رہنا چاہتے ہو یا نہیں پچپا دیوی نے سخت لہجے میں پوچھا کیوں نہیں زندہ رہنے کی خواہش کیسے نہیں ہوتی سفتر نے جوابا کہا ٹھیک ہے میرے غلام آ رہے ہیں ان کے حکم کی تعمیل کرو ان کے حکم کی تعمیل کر کے ہی تم زندہ رہ سکتے ہو ورنہ تمہارا انجام تمہارے ساتھیوں سے مختلف نہ ہوگا انتظار کرو پچپا دیوی کی آواز سنائی دی اوہ کیا واقعی تم نے ہمارے ساتھیوں کو ناگ دیوتا کی پھنٹ چڑھا دیا ہے خاور کے حلق سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی لیکن پچپا دیوی نے جواب نہ دیا چند لمحے گزر گئے اور پچپا دیوی کی آواز نہ سنائی دی تو وہ سمجھ گئے کہ پچپا کی روخ آر سے باہر جا چکی ہے سفتر اس نے ہمارے ساتھیوں کو حلق کر دیا ہے تو ہم اس کے حکم کی تعمیل کیوں کریں میں عمران جولیا اور جوزف سب کا انتقام دوں گا چاہے زندہ رہوں یا مارا جاؤں تنویر نے غضبناک لہجے میں کہا ہوش کرو پیارے اول تو مجھے پچپا دیوی کی بات پر یقین نہیں ہے عمران صاحب کے بارے میں تم اور ہم سب بخو بھی جانتے ہیں کہ آج تک نہ تو کوئی ملک اور نہ مجرم تنظیم کا ان کا بیکہ کر سکی ہے بلکہ عمران صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے خود ان کے ہاتھوں جہنم پہنچ چکے ہیں تم بتاؤ پاکیشیا کے بترین دشمن ممالک اکریمیا کافرستان اور اسرائیل نے ہمیں حلاق کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن کیا انہیں کامیابی ہوئی کیا ہم میں سے کوئی مارا گیا صفتر نے مسلسل بولتے ہوئے نرم لہجے میں کہا نہیں لیکن یہاں کے حالات اور ہیں تنویر نے سٹھ پٹائی ہوئی آواز میں کہا تمہارا مطلب ہے کہ مجرموں کو ایک بدرو کی پشتپنائی حاصل ہے اور وہ سب کچھ کر سکتی ہے تو پھر تو پھر بھی فی الحال ہمیں فوراں یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہی مارے جا چکے ہیں اور اگر خدا نخواستہ انہیں موت کے کارٹ اتار دیا گیا ہے تو ہم ان کے خون کا ضرور انتقام لیں گے لیکن اس مقصد کے لیے جوش کی بجائے ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا تاکہ ہم اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ جذبات کی روح میں بہک کر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم انتقام لینے سے پہلے ہی مارے جائیں کیوں خاور؟ صفتر نے تنویر کو سمجھاتے ہوئے آخر میں خاور کی جانب تائید طلب نگاہوں سے دیکھا بلکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو فی الحال حقیقت جاننے کے لیے ہمیں پشپا دیوی کے غلاموں کا حکم ماننا چاہیے اور اگر پشپا دیوی کی بات درست نکلے تو پھر انتقامی قدم اٹھانا چاہیے بہتر ہے کہ تم واج ٹرانس میٹر پر ٹرائی کر لو شاید بعد میں موقع نہ ملے خاور نے سر ہلاتے ہوئے آہستہ سے کہا تو صفتر نے واج ٹرانس میٹر آن کیا اور موں کے قریب کر کے آہستہ آہستہ بولنے لگا ہیلو امران صاحب صفتر کالنگ آور کئی لمحے گزر گئے مگر کوئی جواب نہ ملا تو صفتر کا دل اس خیال سے لرزنے لگا کہ شاید پشپا دیوی نے درست خبر دی تھی صفتر نے واج ٹرانس میٹر پر جولیا کی فریکونسی ایجسٹ کی اور جولیا کو کال کرنے لگا لیکن اس جانب بھی خاموشی رہی تو اس کا ذہن چٹکنے لگا تنویر اور خاور بھی اس دراب میں مبتلا ہو چکے تھے پھر صفتر نے چوہان کو ٹرائی کیا اور چوہان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ ملا تو صفتر نے مایوسی اور غصے سے سر چٹکتے ہوئے واج ٹرانس میٹر آف کر دیا دیکھا پشپا دیوی نے سچ ہی کہا تھا ورنہ تینوں میں سے کوئی تکال ریسیف کرتا تنویر نے دانت پیستے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا واقعی اب اپنے ساتھیوں کے انتقام لینا ہم پر جہاد کی طرح فرض ہو چکا ہے خاور نے غراتی ہوئی آواز میں کہا تو اس کے خاموش ہوتے ہی غار کے دہانے کے باہر سے قدموں کی آہٹیں اپرنے لگیں اور وہ تینوں چونک پڑے صفتر نے جلدی سے غار کے دہانے کے بالائی سراخ سے آنکھ لگائی اور بہر دیکھنے لگا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے پیسوٹ کا اختتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی